موسیقی جو دنیا اللہ نے میرے دین کے بعد بنائی ہے میں نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا اچھا میں تو میری زندگی تو آپ کے سامنے نہیں ہو سکتا اللہ معاف کر میں جھوٹ بول رہا ہوں جو اللہ تعالی نے جنہ جمشید کا اینڈ کیا یہ کسی ناشنے گانے والے کا ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا میں جو دین سے کوئی تعلق نہیں رکھتے وہ بھی دیندار مننا چاہ رہے مجھے کتنے لوگوں کا میری شاید میری تو خیر ایسے کوئی ویلیو نہیں ہے لیکن جنہ جمشید کے انتقال بھی میری ویلیو کئی لوگوں نے بڑھا دی لوگ مجھ سے محبت بڑھا دی مجھ سے مجھے اتنے فون زندگی میں کبھی نہیں آیا جو جنہ جمشید کے انتقال کے بعد ہیں ہم ان آنکھوں سے اللہ دیکھو ایک بات آپ کو بتاؤں اس میں میڈیا کا دور ہے لوگ میڈیا سے بہت اثر لیتے ہیں اور میڈیا ایکزیکٹ پچھر آپ کو نہیں دے سکتی دیکھو نا آپ کیا بتاؤں میں کچھ باتیں جو ہیں وہ جس وقت ناچ گانے کا زور تھا اس وقت دعوت علیہ السلام کو زبور دے کے بھیجی گانے بجانے کی ٹکر پر دعوت علیہ السلام ایسی زبور پڑھتے تھے جو لوگ دنیا میں گانے نہیں سنتے اور اپنے گانوں کانوں کو فہاشی سے بچاتے ہیں وہ قیامت کے دن دعوت علیہ السلام سے زبور سنیں گے اور جب اللہ ان سے پوچھے گا بھئی تمہیں مزہ ہے کہا اللہ بہت مزہ ہے میں نے تو ایسا مزہ کبھی لیا ہی نہیں ایسا کلام کبھی سنا نہیں اللہ کہیں گے اس سے بہتر سناؤ تو لوگ کہیں گے جنتی جو ہیں جی اللہ سنا دیں حضرت علیہ السلام کو بلائیں گے وہ کہاں گے اے میرے نبی آو آکے سورہ یاسین میرے بندوں کو سناؤ ہم سب سورہ یاسین سنیں گے جب لوگوں کو اور مزہ آئے گا تو اللہ کہیں گے اس سے بہتر سناؤ لوگ کہیں گے اس سے بہتر کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ سورہ رحمان پردے ہٹیں گے اور خود سامنے آکر ہم سب کو سورہ رحمان سنائیں گے میرے پیارے دوستو اور میری بہنوں جب زبور آئی جب میڈیا کا جب گانے بجانے کا دور تھا اس کے پاتھ جب طب کا زمانہ تھا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو طب کے زور پہ ایسا زبادست عیسیٰ علیہ السلام کو اس زبانے میں عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا پھر جب جادو کا زمانہ تھا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موجزے دیئے اور جادو کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جب شائری کا زمان آیا تو اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کو قرآن جیسے موجزے کے ساتھ شائری کے طور پر بھیجا شائر اور حیران پریشان یہ کلام تو مخلوق کو ہو نہیں سکتا آج میڈیا کا دور ہے اللہ سب کو میڈیا کی لائن کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں دیکھو کامیابی کا ہے ناکامی کا ہے آپ میڈیا کے اور لوگ دیکھ لیں مائیکل جیکسن کو دیکھ لیں بیچارے کا انڈ کیا ہوا ہے وہ بیچارہ ڈرپریشن اور ڈرگز کے اوورڈوز سے مر گیا ابھی دنیا کے ایک بہت بڑا سنگر تھا جو بچپن میں میں بھی اس کا فین تھا اس کا نام تھا پرنس ابھی اس نے خودکشی کر لی میں یو ایس میں تھا اس نے خودکشی کر لی اس کے پاس دنیا کی ہر چیز تھی ہم یہ جو مینت کر رہے ہیں دنیا کے چیزیں حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں میرے پاس گھر اچھا ہو اس کا گھر جو ہے اتنا اچھا تھا کہ اس کے گھر کے مین گیٹ کی اور اس کے گھر کے دروازے کی ایک کلومیٹر کی ڈرائیف تھی ایسا گھر تھا اس کے پاس گاڑی نہیں تھی مرسیڈیز نہیں تھی اس کا اپنا پرائیویٹ جیٹ پلین تھا اور ایسا خوبصورت پلین ہر لڑکی اس کا دیوانی ہر لڑکا اس کا دیوانہ مال اس کے پاس زبدس سب کچھ دنیا کی چیزیں تھیں لیکن سکون نہیں تھا اس نے خودکشی کر لی میرے پیارو اب تو یعنی یہ تو کوئی چھوپی ڈھکی بات ہی نہیں ہے لوگ کہتے ہیں آپ قرآن بعض لوگ کہتے ہیں یار نعوذ باللہ یار یہ قرآنی کتاب ہے آپ جو ہیں اس کا غلط مطلب نکالتے ہیں ایسا تو کوئی مسلمان نہیں ہے جو قرآن کو غلط کہتے ہیں لیکن کہتے ہیں جی آپ اس کے ترجمے غلط کرتے ہیں آپ اپنی مرضی کا دین نکالتے ہیں میرے پیارا قرآن سب کو ہدایت تھوڑی دے گا یہ گاڑی جو ہے سب کے لیے تھوڑی ہے گاڑی تو صرف ہاں گاڑی بیٹنے میں سب کے لیے ہے لیکن گاڑی چلائے گا صرف ڈرائیور اگر نون ڈرائیور ایک ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا گاڑی کو تباہ کرے گا لوگوں کی جان کا بھی خطرہ اپنی جان کو بھی خطرہ ہے اس نے قرآن نے پہلی کہہ دیا کہ دیکھو اس سے سب کو ہدایت نہیں ملے گی یہ صرف ہدلل متقین ہے اگر تم متقینہ بنیں تو قرآن تم کو گمراہ کر دے گا یدلو بہی کثیرہ و یہدی بہی کثیرہ قرآن کثیر لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا اور کثیر کو جنت میں ڈالے گا میں آپ کو قرآن کی آیتیں سنا دوں قرآن کس کو جنت میں ڈالے گا ہمیں کیا پتا ہم تو آج بلکل آنکھوں سے بلکل جیسے لوگ آنکھوں سے اندھے ہوتے ہیں انہوں کچھ نظر نہیں آتا ان کو ساپ اور رسی میں تمیز نہیں ہوتی جو جن کے اندر تقوی نہیں ہوگا جو متقین ہوں گے وہ قرآن سے اندھے ہو جائیں گے ان کو قرآن سمجھ نہیں آئے گا میں نے بھی قرآن سنا ہے میں نے بھی بیانات سنے لیکن مجھے قرآن سے کبھی ہدایت نہیں ملتی مجھے کیسے پچا چلے گا میں ہدایت کے رست میں کہ میری دنیا بن جائے اللہ کی قسم کھانے کو تیار ہوں میں نے آج تک کسی کو دنیا کی دور لگاتے دنیا بنتی نہیں دیکھی نہ مائیکل جیکسن کی بنی نہ پرنس کی بنی جنیر جمشید محروم اور میں بچپن میں جب ہم جوان تھے بچپن نہیں جوانی میں ایک سنگر تھا نیروانہ میں کرٹ کو بین اس نے دو سال میں تین سال میں سارے ریکارڈز توڑ دیئے ہوا کیا کہ رات کو اٹھا بیوی سے کہا میں جا رہا ہوں کہاں جا رہا ہوں ریوارڈ میں نکالی اور اپنے موں میں چھو لی چھے گولیاں مارکے اپنے آپ کو حالا کر رہے ہم آسٹریلیا گئے تو ہمیں پتا چلا ہے ان ایکسیس کا لیڈ سنگر جو ہے نا آج سیڈنی میں شو کر رہا ہے ہماری ٹیم میری ایکسائٹڈ تھی ہمیں پتا چلا ہے ایک رات پہلے اس نے پنکھے کے ہک کے ساتھ بھندہ لگا کے خودکشی کر لی اس کو کیا ہو گیا یہ تو آسٹریلیا کا ٹاپ آدمی تھا یہ تو بلینر تھا انسان کے دو شوق ہوتے ہیں مشہور ہو جاؤں اور امیر ہو جاؤں یہ تو سب کچھ تھا تو یہ کیا ہوا کہ اس نے خودکشی کر لی میں آپ کو پرسنل ایکسپیرنس نہیں پرسنل ریسرچ سے بتا رہا ہوں میں نے آپ کو کہا ہر عورت مرد میں ہر نفس میں اللہ نے دو خواہشات رکھی ہیں حبے جا اور حبے حبے مال مال کی محبت اور نفس کی محبت بھئی آپ تصویریں کی چکے تو ڈرسریکشن ہوگی اس سارے آپ کی طرف دیکھیں گے تو مال کی محبت اور جا کی محبت مجھے لوگ پہچانے ہیں میرے پاس مال ہوتا تاکہ میرے کام بن جائے مائیکل جیکسن کرٹ کوبین ان ایکسس کا لیڈ سنگر مارادونا فوٹبال کا ٹاپ دنیا اس سو سال کا سب چھوڑے اٹلیٹ مارادونا کیا حال ہے اس کا تو میں ان آنکھوں سے نہیں میں ان آنکھوں سے پوری دنیا ٹریول کر کے بتا رہا ہوں میں یو ایس کینیڈا بہت گیا ہوں میں یورپ بہت گیا ہوں میں انڈیا شریلنکا بنگلہ دیش بہت گیا ہوں میں آسٹریلیا نیزلینڈ ٹریول کیے پاکستان پورا ٹریول کیے آج تک ایک دنیا دار آدمی کو بھی میں نے کامیاب ہوتے نہیں دیکھا چاہے وہ ڈبل پی ایش ڈی ہے چاہے وہ بلینر ہے میں ساوت ایفریکہ میں جو ہمارا ٹریکٹ میچ پہلا ہوتا تھا وہ بلینر آدمی ہے جو گولڈ وائن کا مالک ہے ہمارا پہلا فرنڈلی میچ اس کے گھر میں گراؤنڈ ہے اس کے گھر کے اندر ٹریکٹ گراؤنڈ ہے پورا ٹریکٹ گراؤنڈ ہے وہاں ہوتا تھا میں نے اس کی زندگی بھی دیکھی ہے میں نے پوری دنیا پھر کے دیکھ لی ہے ایک آدمی بھی جس لائنوں میں ہم لگیں ایک کو بھی کامیاب نہیں دیکھا کامیابی کیا ہوتی ہے کا وقت ہے جاگتے ہیں جب جاگنے وقت ہے اس وقت نیند آتی کبھی آج تک کسی کیشئر کو نوٹ گنتے ہوئے نیند نہیں آئی گی لیکن جو تصویات پڑھتے ہیں وہ آدھی تصویم میں ان کو نیند آ جاتی ہے میرے پیارے دوستو بہت بڑا مسئلہ ہے جو ہم نے موت سے پہلے حل کرنا ہے یہ جو ایگزیمنیشنز ہیں نا یہ خدا نہ خاصتہ فیل ہو گئے اگلے سال پھر ہم ایگزیمنیشنز دے دیں گے لیکن اگر خدا نہ خاصتہ قبر کے ایگزیمنیشنز میں فیل ہو گئے تو اللہ نے اس آدھوی کا نعرہ قرآن میں بیان کی ہے وہ کہے گا اے اللہ میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا میں نے ان کانوں سے سن لیا اے اللہ مجھے واپس لوٹا دے اب میں نیک عمل کروں گا اے اللہ مجھے پورا یقین آ گیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مرنے سے پہلے تو موقع ہی موقع ہیں اتنے موقع ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے یعنی ایک آدمی جو موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں تھا جس کی گناہ کی نحوست سے بارش نہیں ہو رہی تھی اس میں دل میں توبہ کر لی موسیٰ علیہ السلام آئے اس نے دل میں توبہ کر لی اور موسیٰ علیہ السلام کو پتا نہیں چلا اور اس کی دل کی توبہ اللہ نے سنی اور اس کو معاف کر کے بارش کر دی موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں نے تو بھی توبہ ہی نہیں کرائی تو انہیں بارش کر دی کہا موسیٰ اس نے مجھ سے معافی مانگ لی کہا اللہ معافی مانگ لی مجھے نام بتا کہا موسیٰ جب گناہگار تھا اس کا نام چھپایا تھا اب تو میرا ولی دوست بن چکا اب اس کا نام تجھے کیسے بتاتا ہے اللہ نے اس کو معاف کر دیا ایک آدمی نے باکھلات میں موت کے قریب کہا اپنے گھر والوں کو کہ میں بہت گناہگار ہوں کوئی نیکی نہیں ہے جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو جلا دینا آدھی راک سمندر میں آدھی راک خشکی میں ڈال دینا جب وہ اللہ کے پاس پہنچا روحیں یا علیین جاتی ہیں یا سجین جاتی ہیں جب روح اللہ کے سامنے حاضر اللہ نے کہا کیا کیا کہ اللہ تیرے ڈر سے کیا اللہ نے کہا جا تجھے معاف کر دیا اس کو جنت میں ٹا دیا میرے پیارے دوست وہ اللہ بڑا رحیم کری میں لیکن موت سے پہلے موت سے پہلے ہے موت کے بعد حضور صلی اللہ نے کہا یہ جب دیکھ لیا سنے گا اللہ لوٹا دے تو یہ جب جہنم کو دیکھے گا تو انگوٹھا چبائے گا اور پورا بازو کھا جائے گا اس کو ہوش نہیں ہوگا اور کہا اتنا روئے گا اتنا روئے گا یہاں کا ایک آنسو پوری جہنم کی آنکھ کو بجھا دے ایک آنسو اللہ کی یاد میں تنہیں بیٹھ کے آنسو آگیا یہ آنکھ خیامت کے دن اللہ کے سامنے روئے گی نہیں ہے یہ خوش آنکھ ہوگی یہاں ایک آنسو پوری جہنم کی آنکھ کو بجھا دے حضور صلی اللہ نے کہا مرنے کے بعد گناہ گار اتنا روئے گا کہ اس کے آنسو کی جگہ خون نکل آئے گا اور اتنا خون نکلے گا تو آرام سے کشتی چلا ہوگی اللہ اس کے ایک گناہ کو معاف نہیں کریں میرے پیاروں مرنے سے پہلے ہمیں کامیابی تلاش کرنی ہیں یہ کامیابی ہے کہ ساری دنیا کے لوگ رسک کے لئے تنگ ہیں رسک موت سے زیادہ انسان کا تاقب کرتا ہے اور آج مسلمان جو دنیا کا دلہ ہے کائنات کا دلہ دلن کی شادی پہ برادی کس کی ویسے کھانا کھاتے ہیں دلہ دلن کی ویسے کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی پاگل براتی جو ہے دلہ دلن جو ہے وہ کونے میں بیٹھ کے رو رہے ہیں کہا ہے اللہ ہمارے کھانے کا کیا ہوگا یہ تو پاگل ہیں جو کھانے کے لئے رو رہے ہیں ان کی برکت سے تو اللہ براتیوں کھانا کھلا رہا ہے آج کائنات کے دلہ دلن پوری دنیا میں رسک کے لئے ذلت اٹھا رہے ہیں انہوں نے ایک اللہ کی غلامی کو چھوڑا پوری دنیا مسلمانوں کے اللہ نے ان کا غلام بنا دیا جن کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے یہ جانوروں سے بتر ہیں آج ساری دنیا کے مسلمانوں کے پڑھے لکھے ان کے نوکر ہیں اللہ کی قسم جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے جانور سے بتر ہیں کیوں میرے پیاروں اور ایک کی زندگی میں نے بنتی نہیں دیکھی ابھی یو ایس میں دو مہینے رہا اپنے دوستوں سے ملا پریشان 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 کوئی فیملی لائف نہیں چہروں پہ ہلکے پڑے میں بال اڑے میں اینکیں لگی ہوئی ہیں پیٹھ نکلے میں حالت عجیب سی میرے پیاروں جنے جمشید کی اینڈ آپ نے آنکھوں سے دیکھ لیا آپ نے پوری دنیا میں پوری دنیا کے لوگ اس کے سکولر کہہ رہے ہیں سکولر جنہیں جمشید وہ کہاں سے سکولر آگیا میرے پیاروں کہاں ناشنے گانے والا کہاں لوگ برا جس وقت اس کا جنازہ ہم رکھ رہے تھے تو اس بلوک وہ جو علاقہ تھا جہاں سارے بڑے بڑے مشاہد دفن ہوئے ہیں سارے جن کے یعنی کہا حضرت عبداللہ بن مسئلد طرح فرماتے ہیں زندہ کی تباہ کبھی نہ کرنا زندہ کے پیچھے کوئی میرے پیچھے چل پڑے سیدہ نہیں نہیں مرنے تھے کوئی پتہ نہیں اس کا کیا ہو ہمیشہ مرو کی تباہ کرنا وہاں سارا وہ بلوک ہے جو مراب ہے اور کیا ان کا مرنے کے بعد لوگوں کی ہدایت کا وہ ذریعہ بنے ہیں اس بلوک میں کونے میں جنید کو دفنایا اس جگہ میں اور جنید کا جو بزنس پارٹنر ہے وہ سحیل باقی تقریباً سارے علماء اور مفتی اس کے جنازے کو دفنا رہتے ہیں یہ عزت میرے پیارے تھے علماء اور مفتی کون ہوتے ہیں اللہ کے نبی کے وارث یہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے لوگوں کی یہ وہ لوگ میرے پیارو جنید کا جنید یہ کتنی عزت اللہ نے دی یہ کیا دنیا کی وجہ سے دی محمد یوسف غیر مسلم کلمہ بڑا مسلمان ہوا دو یا تین سال اس نے کلمہ چھپایا بعد میں جب یہ ہمارا ایک سفر ہوا سعودیہ کا میں اس کو میس کر گیا تو اس سعودیہ کے سفر میں پاکستان ٹیم گئی میچ کھیلنے تو وہ میچز کینسل ہو گئے لیکن اللہ نے شاید یوسف کے لئے نظام چلایا تھا یوسف کو پھدا چلا سارے کعبہ دیکھنے جا رہے ہیں وہاں ٹی وی بے ہر وقت تواف چلتا رہتا ہے یوسف نے راشد لطیف سے کہا یار مجھے بھی کعبہ دکھا دو میری بیوی مسلمان ہے انہوں نے کہا تمہارے پاسپورٹ پر تو غیر مسلم لکھا ہے کہا مجھے مسلمان کر دو تو میں کچھ کر دو تو یوسف نے مولی تاری جمیل صاحب کو فون کروایا مولی تاری جمیل صاحب کو اللہ جزائے خیر دے یوسف کی ساری ترتیب بنائی کہ عربوں کو کہا دیکھو یہ میرا آدمی ہے یہ بہت بڑا کرکٹر ہے بہت بڑا اس کو اس کا وہ بناو اس کا پیپر یہ مسلمان ہے اس کا پیپر بناو اور اس کو عمرہ کراؤ جب انزمام کہتا ہے میں نے یوسف کا ہاتھ پکڑا ہم تو کیونکہ اتنا پولیشن ہو چکی ہے نا ہمیں تو نظر ہی نہیں آتا نور ہم تو پولیوٹڈ ہے نا جس جو آدمی گوبر کے میدان میں بیٹھا اس کو گوبر کی بدبو تھوڑی آتی ہے نا جو آدمی پرفیم کی دکان میں بیٹھا اس کو خوشبو تھوڑی آتی ہے پرفیم کی گاڑی میں بیٹھے گیلی گاڑی ہے بدبو آرہی ہے پانچ مورٹ بیٹھے گاڑی کی بدبو ختم ہو جاتی ہے ہم اتنا ظلم دیکھ رہے ہیں ہم اتنی ہم اتنا آنکھوں سے حرام دیکھ رہے ہیں ہمیں کچھ نظام نظری نہیں آتا ہے کہ اللہ کا نظام کیسے چل رہا ہے رسک کیسے ملتا ہے یہ بیماریاں کیوں آ رہی ہیں یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں ہم تو سمجھ رہے ہیں سیکیورٹی مسئلہ ہے ہم تو سمجھ رہے ہیں حکومت والے خراب ہیں غلط بکواس سب غلط کیونکہ ہم اتنا ہمیں ہماری دل اتنا اندھا ہوا ہے کہ ہم اللہ کو ہٹا کے سب کو کہہ رہے ہیں حکومت نہیں کر دیا ڈاکٹر نہیں کر دیا پولس چینک کر دیا فوج نہیں کر دیا اوہ بھائی ہم اتنا پولس فوج کو بول چکے ہیں کہ ہم فرشتوں کے یقین سے نکل چکے ہیں کہ فرشتے بھی کچھ ہوتا ہے ہمیں کتوں کا یقین ہے آیت الکرسی کا یقین ہے کہ آیت الکرسی سے حفاظت ہوتا ہے تو محمد یوسف کا ہاتھ انزمام نے پکڑ لیا اور محمد یوسف کی بیوی کہا انزمام کی بیوی نے پکڑ لیا کہا یوسف میں نے خود یہ ایکسپیرنس کیا ہے مجھے سعید بھائی نے یہ بتایا تھا اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی کعبے کو پہلی دفعہ دیکھے اور میں قسم کھا کے کہنے کو تیار ہوں میں نے کعبے کو پہلی دفعہ دیکھ کے جو دعا مانگی تھی وہ اللہ تعالی نے ایسی قبول کی میں آپ کو بتا بھی سکتا یوسف نے ایسے مونیچی کیا تو انزمام نے کہا جب میں کعبہ آئے گا تمہیں بتاؤں گا تو نے میرے لئے ضرور دعا کرنی ہے اور ہمارے مولی صفحیم صاحبہ رائی ونڈ کے کہ امام حنیفہ رحمت اللہ ایک دعا کرتے تھے اے اللہ میں جو دعا مانگوں وہ قبول ہو جائے لیکن کہا وہ امام تھے تم امام نہیں تم کہنا اے اللہ میں اس سفر میں جو خیر کی دعائیں مانگے قبول کر لینا یوسف نے جب کعبے کو دیکھا اور یوسف کی بیوی نے کعبے کو دیکھا دونوں نے چیخ ماری اور اتنا روئے ہیں کہ میں آپ سوچ رکھے کہ کیوں کہ ان کا دل پاکیزہ تھا نینے مسلمان ہوئے تھے ان کو کعبے میں پتہ نہیں کیا نظر آیا جس کو میں اور آپ دیکھنے سے محروم ہیں واپس آئے یوسف نے کہا آج کے بعد ایسی کی تیسی میری کرکٹ جائے جان جائے جو مرضی ہو میں کلمہ ایناؤنس کروں گا عبدالوحاب صاحب حاجی سے مشورہ کی حاجی صاحب نے کہا اعلان کر دے یوسف نے کلمہ کا اعلان کیا میرے پیارے بہنوں اور دوستوں بھائیوں یوسف اتنا بڑا کھلاری نہیں تھا جتنا اس نے ریکارڈ کی ہیں اس نے پانس سال میں سارے ریکارڈ توڑ دیئے بریڈ مین دنیا کا بہترین کھلاری اس کا ایک ریکارڈ توڑا دو چاہت ویب ریچرڈ جو میرا فیورٹ کھلاری تھا اس کا بھی ریکارڈ توڑا اتنے پانس سال میں ریکارڈ توڑ دیئے یہ ظالم باطل ہمیں دھوکہ دے رہا ہے میں اس دھوکے سے ایک ڈپکی مار کے آ رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں مت اس دھوکے میں پڑھو نکل آؤ دھوکے سے یہ دنیا چند سیکڑوں کا مزہ ہے یہ لڑکی پہ نظر پڑی چند منٹ کا مزہ اس کے بعد دماغ خراب دل خراب پریشانی ایڈیٹیشن چند سیکڑوں کا مزہ ہے میں نے نیا موبائل لیا یہ فائف چل رہا ہے نا آج کل سیون آیا ہے میں ان پنگوں میں ساری اندہی گزاری یہ نیا موبائل کا انہوں نے ایڈ دے دیا سیون سیون ہر جگہ ایڈ آ رہا ہے سیون سیون دوست بتا رہے ہیں سعید بھئی آپ نے سیون لے لیا ہر جگہ سے دعوت چل رہی ہے اب نماز میں سیون آ رہا ہے رکو میں سجدے میں سیون آ رہا ہے جس دن میرے ہاتھ میں سیون آیا اور میں نے سیون دو دن استعمال کیا میں کہا نئی یارہ بیٹ کا انتظار کرو کہ دنیا یقین کریں جتنے مرضی پیٹو ہوں ماشاءاللہ اور میں تو کھانا ٹھیک ٹھیک کھائے جاتا ہے جتنے مرضی پیٹو ہوں افتاری آئے اور افتاری سے پہلے دب یا پکوڑے ساری کھا جاؤں گا سمو سے بھی کھا جاؤں گا جلے بھی کھا جاؤں گا بس میں کھاؤں گا پانی پڑا گھڑا پی لوں گا جہاں دو پکوڑے گئے جہاں ہموں سے گئے بھوگ بھی ختم مزہ بھی ختم یہ دنیا جیسے ایک پلیٹ کھائی بریانی کی مزہ آیا آپ کے دوسری لی تو مزہ کم ہوا تیسری بلکل چوتھی پہ کہا یار مجھے الٹی آجائے بس 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 کرو اللہ کی قسم دنیا اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں آج ہم سب دنیا سے آخرت بنانا دنیا بنانا چاہ رہے ہیں نہیں بنے گی اگر ہم آخرت کی محنت میں لگ گئے اگلی مثال یہ انزمام الحق انزمام الحق پاکستان کرکٹ ٹیم سے نکال دیا گیا مجھے کپتان بنایا وہ کہا سب کو سیلیکٹ کرنا انزمام کو سیلیکٹ نہ کرنا میں نے انزمام الحق کو ہمارے ایک دوست ہیں پہلے پی وی کے فلموں کے اداکاتیں نہیں بڑھ سا میں نے ان سے کہا کہ انزمام ابھی بہت غصے میں ہے اور یہ بچارہ ایک امتحان میں ہے اس کا اب یہ لوگوں کو رگڑا نہ دے دیں آپ اس کو حالیٰ کہ انزمام کو غصہ نہیں آتا لیکن آتا تو بہت آتا ہے میں کہا انزمام کو لے کے آپ اس طرح کرو کہ آپ چلے جاؤ اللہ کے رستے میں انزمام نے دس دن لگائے سارا غصہ نیچے آیا اور دس دن لگانے کے بعد اللہ کے رستے میں دس دن لگانے کے بعد اس کو اللہ نے واپس کپتانی دی اور پانچ سال میں پاکستان کے ٹاپ کیپٹنز میں شبان ہونے لگا پہلے ہیننگز میں جا کے تین سو چھبیس کیے میرے پیاروں میں یہ نہیں بتا رہا یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے لیکن جس وجہ سے میں اور آپ ڈرتے ہیں میری دنیا جائے گی واللہ ہماری دنیا وہ بنے گی جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہاشی معاملہ ہاشی معاملہ چلو میں تو بڑاپے میں دین میں آیا میں تو 37 بڑاپے یہ کرکٹ کا وہاں مجھے دین کی شکل 35 میں آکے لوگوں نے بات کی 37 کی ایج میں میں نے اللہ کے رستے میں وقت لگایا میں 35 کرکٹ کا بڑاپہ ہے سپورٹس کا بڑاپہ ہے ہاشی معاملہ ایک ٹینیجر اس کو ساتھ ایفریکنز نے کہا ہم تمہیں کرکٹ کھلائیں گے تمہیں اتنے ملین ڈالر رینڈ دیں گے تمہیں یہ دیں گے تمہاری یہ لائف ہوگی تمہیں بس ایک شراب کا سٹکر لگانا ہے وہ جو کہاں لانت بھیجتا ہوں کرکٹ پہ میں اللہ رسول کا حکم نہیں توڑ سکتا آج ہاشی معاملہ ساتھ ایفریکنز کا موسٹ رسپیکٹیف سٹیزن بنا ہوا کیوں یہ کیا ظلیل ہو رہا ہے ہاشی معاملہ میں چالیس دن یاد جماعت میں دو مہینے بلکہ ساتھ ایفریکہ کچھ دوستوں کے ساتھ جماعت میں ہم گئے جب مجھے ڈرمن میں انویٹیشن ہوں نے دیا کہ آکے یہاں بات کو اسٹریڈیم میں اس کے ٹیم کے کھلاڑی بھی تھے اور مختلف قسم کے وہ سکوررز اور کارمنٹیٹرز ہاشیم عاملہ بھی وہاں جہاز سے اترتے ہی میرے پاس پہنچ گیا حالانکہ لمبے سفر سے تھا اسے کس نے بتایا سعید بھائی جو ہے سعید انور جو ہیں وہاں ڈرمن سٹیڈیم میں سپیچ کر رہے ہیں جنی جمشد مروم اور ہم ساتھ تھے جماعت میں تو ہمارے ساتھ میری آکے بات سنی میں نے اس کے کھلاڑیوں سے پوچھا کہ ہاشیم کا کیا اثر تم پر یہ تم سے اسلام کی بات کرتا ہے کہ آج تک اس نے اسلام کی بات نہیں کی میں گئے پھر اس کا کیا اثر ہے کل جب ہم میچ ہارتے ہیں یا ڈپریس ہوتے ہیں یا ہم جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں فیلر ہوتا ہے ہاشی معاملہ جب نماز پڑھنے لگتا ہے نا اور جب قرآن پڑھنے لگتا ہے ہم اس کے چہری کی طرف دیکھتے ہیں اس کے چہرے کو دیکھ کے ہمیں سکون ملتا ہے ہم سوچتے ہیں اس کے اندر کتنا سکون میری پیارو مچھلی کو سکون تھا پانی میں ملتا ہے یہ پانی کے باہر تلاش کر رہی ہے کتنے مثالیں آپ کو دنیا کے دوں میں نے ان آکھوں سے میں نے ان آکھوں سے میں آپ کو کیا بت بتاؤں کہ جو لوگ تبلیغ کا دعوت کا صحیح کام کر رہے ہیں میں نے امریکہ گیا ہوں میں پوری دنیا پھر ہوں اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو کیوں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو بھی نیک عمل کرے گا چاہے عورتیں ہوں یا مرد ہوں اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں جو بھی نیک عمل کرے گا عورت ہوں مرد ہوں شرط مومن ہو شرط مومن ہو اللہ کہہ رہے ہیں لام اور نون قرآن میں جہاں آتا ہے اس کا مطلب ہے obligatory ہو جاتا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اللہ کہہ رہے ہیں لام اور نون ملا کے کہہ رہے ہیں کہ میں ضرور بل ضرور بل ضرور 200% میں اس کو حیاتِ طیبہ حیاتِ طیبہ کہتے ہیں جنتِ فردوس کی زندگی کے اپیٹائزر کو میں اس کو دنیا میں بسر کرواؤں گا جنت کی زندگی یہاں بسر کرواؤں گا آج مسلمانوں پر زندگی جو ہے وہ جنت کے نہیں ہے میرے پیاروں کیوں کہ آج مسلمانوں میں کیا ہے دیکھو جنت کی زندگی کے علامات ہیں جہنم کی زندگی کے علامات ہیں جب سردیوں کے ریکارڈ ٹوٹنے شروع ہو جائیں علامت ہے کہ تھنڈی جہنم سانس لے رہی ہے کہ ان کو میرے پاس بھیجو جب گرمیوں کے یہ جو الگ الگ چیزیں آ رہی ہیں نا وہ اپنی جگہ میں آپ کو قرآن اور حدیث کی باتیں سنا رہا ہوں جب گرمیوں کے ریکارڈ ٹوٹنے لگیں سمجھ لو جہنم جو گرم ہے وہ سانس لے رہی ہے جہنمیوں کے اپنے طرف بلا رہی ہے آج پوری دنیا میرے پیاروں یہ اس کا شکار ہے جنت کی زندگی کیا ہے اللہ قیلن سلامن سلاما اللہ قیلن سلامن سلاما ہمارے اندر سے سلامی ختم ہو گیا ہے جہاں سلام سلام ہو یہ جنت کا محول ہے جہاں گالم گلوچ گالم گلوچ غیبت جھوٹ بدنظری یہ جہنم کا محول ہے جہاں تو تو میں میں لڑایاں جہنم یہ ہی ہوگا تو نے مروا دیا تو نے مروا دیا تیری وجہ سے ہوا تیری وجہ سے تیری وجہ سے میں فیل ہو گیا تیری وجہ سے کاروبار میں نقصان ہو گیا یہ جہنم کے علاماتیں ہیں جیلوں کا بڑھ جانا ہسپتالوں کا بڑھ جانا کوٹ کچھریوں کا بڑھ جانا مسلمانوں کا آپس میں لڑنا میرے پیاروں یہ علامت جنت کی نہیں ہے یہ جو تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے کہ اس لئے محنت ہو رہی ہے کہ ہم ایسی وہ محنت کر لیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پہ کی اللہ نے پینتیس سال کی صحابہ پہ محنت پہ ان کو وہ دنیا دی کہ سیونٹی پرسنٹ دنیا ان کے قدموں میں آگئی تھی مدینہ میں ایک آدمی زکاة لینے والا نہیں تھا عمر بن عبدالعزیز جو تعویٰ تھے ان کے زمانے میں پورے افریقہ میں ایک زکاة لینے والا آدمی نہیں تھا میرے پیارو اگر ہم صحیح دین پہ آ جائیں اللہ ہمیں وہ دنیا دے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ تو میں نے اس لئے آپ کو بتائے کہ آپ ان لوگوں کو جانتے ہو وہ دین کے وہ کیا ہے میرے پیارو اس کو سمجھنا پڑے گا دیکھو ایک بات اللہ قرآن میں کہتے ہیں چار قسمیں کھاتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہاد البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقمیم اللہ نے چار قسمیں کھائے اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اللہ اپنے بات میں کیونکہ ہمارا مزاج قسم سے یقین آتا ہے لوگ جھوٹی قسموں پہ بھی یقین کر لیتے ہیں ہمارے مزاج پہ اللہ کے بات کر رہے ہیں میں قسمیں کھاتا ہوں کس کی انجیر کی زیتون کی کوہتور کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے شہر کی امن والے شہر کی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میں نے انسان سے خوبصورت چیز کوئی نہیں بنائی مسلمانی انسان میرے پیاروں لیکن آج انسان کی کیا ویلیو ہے آج انسان کی کوئی ویلیو ہے آج انسان کی قدر جانوروں سے ختم زیادہ ہوگی کیوں کہ اللہ تبارہ تلال نے فرمایا ہے اگر انسان اپنے اوپر انسان بننے کی محنت کرے یہ فرشتے اس کچھ حجدہ کریں گے اگر انسان انسان بننے کی محنت چھوڑ دے تو یہ جانوروں سے بتر ہو جائے گا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے میری پیاروں آج ہم دنیا میں ہر محنت کر رہے ہیں میرا بچہ آج ماں باپ جب ہم سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ہم اپنے بچے کو کرکٹر بنانا چاہتے ہیں خواب دیکھ رہے ہیں دعائیں کرتے ہیں ماں باپ کہتے ہیں ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر انجینئر پائلٹ بزنس مین یہ بنانا چاہتے ہیں کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو انسان بھی بنانا چاہتے ہیں میں نے چل دی ایج آف تھرٹی فائف کان میں ایک دفعہ نہیں سنا کہ بیٹا انسان کے بھی بچے بن جاؤ میرے پارے انسان خود بخود ڈاکٹر نہیں بنتا خود بخود انجینئر نہیں بنتا چاہے باپ دادا کرکٹر ہوں اس کو روزانہ دس گھنٹے گراؤنڈ میں جانا پڑتا ہے تاکہ اس کے اندر کرکٹر یہ بن جائے میرے پیاروں دیکھو میرے پیاروں جب اللہ انسان کی تعریف کر رہے ہیں کہ انسان تو انسان کتری صفح خیر والا ہوگا حضرت دعوت علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اے دعوت میں ایسے میں ایسی امت بھیجنے لگا ہوں ایسی امت جس کو وہ صفح دوں گا جو انبیاء میں ہوتی ہیں وہ نوافل دوں گا جو انبیاء میں ہوتے ہیں ان کا حشر قیامت دے نبیوں کے ساتھ کروں گا نور کے ممبر پہ ہوں گے نبیوں کے ساتھ کرسیاں لگی ہوں گی لیکن نبیوں کی مہر سے خالی ہوں گے بس ان کو نبیوں کی طرح دنیا میں پالوں گا ان کی دعائیں نبیوں کی طرح قبول کروں گا آج تو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ایک عورت ہے ایک عورت عورت کمزور ہو اللہ نے بنائی ہے ایک عورت ہے حضرت خولہ ریطالعہ ان کو شہر نے طلاق دی دی کچھ الفاظ کیے کہے اس زمانے میں طلاق ہو جاتی دی کوئی اکیلی عورت گئی یا رسول اللہ مجھ پہ رحم کریں میرے شہر نے چھوڑ دی ہے میں اکیلی ہوں بچے میں کیا کروں گی وہ اتنا روئی ہے کہ عائشہ علیہ تعالیٰ نبی رو پڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو پڑے ان کے رونے پہ اللہ نے قرآن کی آیتیں اتار دیں اور طلاق کا فیصلہ ایک عورت کی وجہ سے بدل دیا آج چالیس لاکھ لوگ حج پہ دعا کرتے ہیں یا اللہ لہور میں بارش برسا دے یا اللہ مکہ میں بارش برسا دے اللہ چالیس لاکھ لوگوں کی دعائیں قبول نہیں کر رہے کیوں میرے پیاروں ہمیں سمجھنا دیکھو میں آپ کو اس لئے بتا رہوں کہیں ہم دھوکے میں نہ چل جائیں علامات یہ جہنم کی زندگی میں ہے جنت کی رسک تنگ ہونا اللہ کسی سے نراز ہوتے ہیں اس کا رسک تنگ کر دیتے ہیں اور اتنا تنگ کرتے ہیں گھر سے اٹھا کے دور پھیر دیتے ہیں میں جانتا ہوں پوری دنیا کے مسلمان ماں کہیں بیٹھی ہے باپ بچارہ کئی ہیں بیوی کئی ہیں بچے کئی ہیں خود کئی بیٹھا ہے پوری دنیا میں اللہ نے خاندان کو الگ کر دی میرے پیاروں یہ علامات ہیں آج پریشان ہر آدمی ڈپریشن کا شکار تو میں نے امریکہ بھی گیا وہاں کے میں لوگوں سے ملا بڑے لوگوں سے میں نے ان سے کہا کہ تم بہت ترقی کر رہے ہو میں نے گوگل میں سرچ کی میں نے پسٹی سنچلی کے سو رچسٹ اور سو موس فیمس لوگ کو جمع کیا سو رچسٹ و فیمس جب میں نے ان کا انڈ دیکھا تو وہ تین طریقوں سے مرے وہ ڈپریشن سے مرے وہ ڈرکس کے اوڈوز سے مرے یا انہوں نے خودکشیاں کیا ہے میں نے چوتھا انڈ نہیں دیکھا یہ ہے کامیابی میرے پیاروں وہ جو ٹیمپریری کامیابی ملتی ہے شادی کر کے چھے مہینے کی بہت خوش میابی بھی یہ ہنی مون یہ شاپنگ اور چھے مہینے بہت وہ کل کل دونوں کہتے ہیں شادی ہم نے کیوں کر لی آج پوری دنیا طلاقوں سے بھری بھی ہے سب سے سب سے پہلا رشتہ اسلام کا حضرت آدم کا اور علیہ السلام امہ حبہ کا سب سے پہلا رشتہ جس سے نسلیں چلتی ہیں آج دنیا میں طلاقیں میں آپ کو کیا بتاؤں ایک ملک میں نام نہیں لوں گا آپ ریکارڈ کر رہے ہو نائنٹی پرسن طلاقوں کا ریٹ ہے میرے کاروں ہر گھر میں لڑائی میں تو میرا تو آپ سے تو ابھی بات کروں میرا تو انٹریکشن ہے انٹریکشن لوگوں سے بہت ہے اب تو ساتھ آٹھ گھنٹے لوگوں سے ملتے ہیں ٹائم نہیں ہوتا اپنی بیوی کو دینے کے لئے ٹائم نہیں ہوتا میں اپنے بچے کو وہ مشکل اثر سے مغرب ٹائم دے پاتا ہوں نہیں دے سکتا کسی نیام بلالیا کسی نیام بلالیا لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اور اللہ نے ہمیں جہنم کی زندگی سے نکالا ہے ایک بات ایک اور سنا دوں یاد آگئی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں رسک میرے پیاروں صرف روٹی کو نہیں کہتے رسک ہماری دنیا کی جتنی ضروری آتے ہیں اس کو رسک کہتے ہیں اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں تمہارا رسک جس سے وعدہ کی آسمانوں میں ہے میں نے 1989 میں غلطی کر کے غلطی کر کے نادانی میں بے وقوفی میں میں نے چودوی چاند چودوی چاند کا جو رات کا چاند ہے میں نے آسمان میں دیکھا میں نے دیکھا کیا چاند ہے اتنا بڑا میں پانی کے پاس کھڑا تھا تلاب میں میں نے وہاں بھی دیکھا نیچے بھی میں کہا وہاں تو ایسے ہی ہے نیچے چاند ہے میں نے ڈکی ماری وہ چاند کے شیڈوں میں میں نے ڈکی ماری ایٹی نائن سے ٹو تھاؤزن تری تک میں تیرتا رہا تیرتا رہا ادھر میرے انزمام یوسف ادھر جنیجمچیت ادھر ہاشم پتہ نہیں سارے لگے ہوئے میں نے سب کو دیکھا ابھی بھی لاکھوں کروڑ اسی ڈکی میں مجھے کسی نے ٹو تھاؤزن تری میں تھپڑ مارا بے وقوف چاند وہاں ہیں اس کے سائے میں دھوکہ کھا رہے ہیں آج دنیا کے سارے انسان دھوکہ کھا رہے ہیں کہ ہمارا رسک شاید دکانوں میں یہ صرف ذریعہ ہے دلیل کیا ہے اللہ کہتے ہیں تم سمجھتے ہو گائی دودھ دیتی ہے تم جب گائی دودھ دے رہی ہو اس کو زبا کر کے دیکھو اگر ایک قطرہ سفیدی کا نکال سکتے ہو تو مجھے بھی دکھا اللہ کہتے ہیں آگوار تو کرو تم ڈگری میں فسے گئے ڈگری چھوڑ دیں گے ڈگری کو خدا نہ بناو یہ ایک ضرورت ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے ڈگری نہ لو نہیں یہ ایک ضرورت ہے لیکن اس کو خدا نہ بناو ابھی ایک یوریسٹی میں ایک لڑکے نے کہا تھا میں نائنٹی پرسنٹ مارکس لاؤں گا وہاں داخلہ ملے گا مجھے سکولرشپ ملے گی فری ہوگا اس کی ایٹی نائن پرسنٹ آئی اس نے خودکشی کر لے یہ ہے ڈگری کا یقین کہ میری ڈگری رازق تھی اب میں کیسے پلوں گا اللہ قرآن میں کہتے ہیں پرندے کو دیکھو پر مار کے اڑڑا ہے اس کو غور سے دیکھو تم سمجھ رہے پروں سے اڑڑا ہے جب وہ پر بند کر لے تو اللہ کہہ رہے تم دیکھ رہے کہ ذات نے اس کو اپنے ہاتھوں میں تھمائے رکھ رہے میرے پیارو کیا ہو گیا ہمیں زمین میں سے لال آنار کہاں سے نکل آیا اتنا فٹ اتنا فٹ پپیتہ کیسے ایسے پیلا ہو گیا آپ فجی جاؤ ابھی ہو گیا ہے لال پپیتہ لال پپیتہ اتنا میٹا کہ ہمارے پتلے دبلے آدمی کو پپیتہ کھا کے شکر ہو گئی میرے پیار اتنا پپیتہ کھایا میرے پیارو دوستو بدرگو دیکھو ہمارے اندگر صفات وہ صفات آ جائیں اللہ ہمارے سارے مسئلے ٹھیک کر دے گا بس آپ سے آخری ایک بات کرو اور سے سننا میں نے کرکٹ کھیلی میرے باپ بھی کرکٹ کھیلتا تھا میرے باپ نے فرس کلاک کرکٹ نہیں کھیلی لیکن میں نے ان کو پچاس سال کی عمر میں دیکھا ہم کرکٹ میچ کھیل رہے تھے دو گراؤنڈز اکٹی کھیل رہی تھے دو گراؤنڈز بڑی فل کرکٹ گراؤنڈ میچ ہو رہا تھا تو میرے والد صاحب ہم آؤٹ ہو گئے میرے والد صاحب چالیس اوور کے میچ ہوتا تھا ہم تین سو کیے والد صاحب لاسٹ اوور میں تھے تو ان سے میرے کیپٹن نے کہا کہ انور صاحب دس رن کرنے آخری اوور میں والد صاحب کے بعد چار گین دے تھی دو گین دے تھی دو چار گین دے تو والد صاحب نے چار گین دے دو گراؤنڈ تھے تو والد صاحب بیٹنگ کرنے گا ففٹی کی ایج پہ اتنا ٹیلنٹ تھا ان میں انہوں نے پہلی گین دے روکی تو کپتان نے کہا انور صاحب ماریں دوسری بھی روک لی تیسری میں ایک چوکہ لگا چوتھی میں اببہ نے آخری گین پہ اتنا لمبا چھکہ مارا دو گراؤنڈ پار کر دی انہوں نے کہا یہ کیا کہلے ہیں میرے اندر ان کی صفات آئیں نا شفٹ ہوئیں وہ انجینئر تھے میں بھی بن گیا شفٹ ہوئیں لیکن میرے پیارو وہ جین میرے اندر تھی لیکن میرے اندر کرکٹ کی صفات وہ کرکٹ گراؤنڈ میں روزانہ دس گھنٹے سے آئیں میں نے جب کرکٹ گراؤنڈ کو دس گھنٹے دیئے ہم صبح اپنے میزاج کے خلاف اٹھتے تھے پانچ بجے اور کوچ بلاتا تھا ٹریننگ کراتا تھا کبھی پانچ کلومیٹر کبھی دس کلومیٹر کبھی دوڑاتا تھا سپرنٹس لگواتا تھا ہمارا بلیپ ٹیسٹ ہوتا وہ کبھی جم میں ہمیں تھکاتا تھا کبھی سویمنگ پول میں تھکاتا تھا کبھی اتنے تارے اتنے مارتے تھے میری ساری دسوں کی دس انگلیاں زخمی ہیں کوئی پٹاخہ نکالتا ہے درد ہوتا ہے اتنی گیندیں لگتی تھی کینیڈا میں دو ڈگری تین ڈگری ٹیمپریچر اور وہاں جب ہاتھ میں گیند پڑتی تھی نا ایسا رگتا تھا کسی ٹیچر نے سوٹی ماری ہے زور سے ہاتھ پانچ ور تک کاپتا رہتا تھا میری پیاروں میں گراؤنڈ میں رگڑا کھایا رگڑا تب جا کے میں نے سو میل کی گیند کو کھیلنے کی عادت پڑی میں نے گراؤنڈ میں اپری جو میرے اندر جین تھی اس جین کو صفات میں بدلا کرکٹ گراؤنڈ کی میند سے آپ یہاں کچھ بنوے ہو ڈاکٹر میڈیکل انیویسٹی میں دس بارہ گھنٹے روزانہ گزارنے سے بنتا ہے انجینئر بھی ایسے بنتا ہے پائلٹ ہوا میں روزانہ چار چھے گھنٹے پریکٹس کرنے سے پائلٹ بنتا ہے میرے پیاروں آج کی جو ہم لڑکا لڑکی ہیں جن کے اندر اللہ نے نبیوں کی صفات رکھی ہیں وہ ان کے اندر سے کیوں ختم ہو گئی اب سارے آکے کمپلین کرتے ہیں کیا ہم کر رہے ہیں یہ کون کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں اور حالات خراب سے خراب ہو رہے ہیں اب وہ صفات کیسے ہیں گی اس کے لئے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں ایک شرط ہے اس کے لئے یہ لڑکے اور لڑکیاں دونوں کو وہ مسجد کی میند جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اس محنت میں سے اپنے آپ کو گزارنا پڑے گا یہ جو تبلیغی جماعت کے نام سے ہو رہی ہے میری بیوی ایک ڈاکٹر تھی اس نے ڈاکٹری کی پھر میرے ساتھ شادی ہو گئی وہ اسپیشلائز نہیں کر سکی کیونکہ میں نے جب شادی کر لی میں اکیلا سفر نہیں کرتا کیونکہ ہمارا مول بہت گندہ تھا نائنٹی سکس میں شادی جب سے میری بیوی میرے ساتھ رہتی تھی وہ ڈاکٹر بنی آگے نہیں پڑ سکی لیکن اب سب کچھ بھول گئی ہے سب کچھ بھول گئی ہے لیکن اللہ کے فضل سے میں آپ کو کیا بتاؤں نہ میری بیوی کو مہنگے کپڑے پہننے کا شوق ہے نہ جیلیلی کا شوق ہے نہیں پہنتی نہ کوئی لچھے دار چپلوں کا نہ گاڑی کا کسی چیز کا شوق نہیں ہے اس کو ایک شوق ہے کہ میں جہاں بھی آپ جاتے ہیں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں اور اگر مجھے کسی ملک میں جانا ہے تو مجھے سعودی عرب لے جاؤیا اللہ نے اس کے سارے شوقوں کو ختم کرنی ہے اور اتنی خوش ہے اس کی اتنی عزت ہے ابھی لاہور آئے ہوں میں بہت عرصے بعد میں لاہور کا رہنے لاہور رہا ہوں بیس سال ہر جگہ سے آرہے ہیں آپ بھائی اپنی بیوی کو چھوڑ جاؤ ہمارے گھر والے اس سے ملنا چاہتے ہیں یہ کسی ڈاکٹر کی عزت ہے اگر وہ ڈاکٹر بن جاتی ہے کس لیے ملنا چاہیے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے میں تو ریٹائرٹ کرنے کے جاتا ہوں میرا کیا بحیثیت رہ گی میری بہنوں اور بھائیوں ہماری عزت ہماری خوشیاں چہہ سکون وہ دین میں ہیں اور یاد رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر گھر میں مسجد تھی میری بیوی نے گھر میں کونہ بنایا ہے جس جو مسجد ہے اس کمرے میں نہ تصویر ہے نہ میرے گھر میں ویسے ٹی وی الحمدلللہ ہے نہیں تصویر نہیں لیکن میری بیوی نے جہاں وہاں چیزیں کتابیں بھی رکھیے بچوں کی تصویروں پہ پینسل ماری بھی دوائیوں پہ پینسل ماری ہے وہاں نوٹ بھی نہیں رکھتی پیسے بھی نہیں رکھتی وہ مسجد ہے نہ اس میں تصویر ہے نہ خرافات ہیں اور وہاں میری بیوی وہ عامال کرتی ہے جو میں مسجد میں جا کے سیکھتا ہوں وہ میری بیوی نے جماعت میں جا کے سیکھیں وہ میری بیوی وہاں عمال کرتی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میرے گھر میں میرے غیر حازمی میں چور بھی آئے ہیں کیا ہوا میں کیونکہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے میں بزرگ نہیں بننا چاہتا لیکن میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیسے میرے گھر میں نہ ہونے کے باوجود اللہ نے میری بیوی کی حفاظت کی اور میں اکثر کرکٹ کی طرح اب باہر رہتا ہوں ہم ہم دیفنس میں رہتے ہیں وہ سیکریٹی کا بہت پرابنم ہے کیسے اللہ تعالیٰ نے میری بیوی کی میرے بچوں کی حفاظت کیے آپ کو بتا نہیں سکتا اس کے لئے آخری گزارش کر رہا ہوں کہ تبلیغ والے کیا کر رہے ہیں کہ جیسے صفات پائلٹ کی ہوای جہاز اور ہوا میں آتی ہیں ایک آدمی بائلٹی میں بیٹھ جائے یا ٹب میں لیٹ جائے اور کہے میں جی سویمر بنوں گا وہ کبھی سویمر بن سکتا ہے اس کو سویمنگ پول کے محل میں بیٹھنا پڑے گا ایک آدمی رکشہ خرید لیں کہ انشاءاللہ دو سال بعد میں پی آئی اے کا پائلٹ بنوں گا یہ پاگل ہے یہ بغیر ہوای جہاز میں جہاز میں جائے پائلٹ نہیں بن سکتا ایک آدمی جب تک یہ لڑکیاں اور لڑکے جب تک وہ مسجد کی میند جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جس سے اندر ان کے اندر صفات آئیں صفات کیا صفات ایک صحابی جنگ میں شہید ہو رہے ہیں ان کا چچہزاد پانی لے کیا ہے پانی پیو پانی پانی آواز آئی پانی پینے لگے ساتھ سے آواز آئی پانی پانی چچہزاد بھائی نے کہا پہلے اس کو پلا مجھے چھوڑ دے پانی پلانے لگے تو آگے سے آئی پانی آواز وہ کہا مجھے چھوڑ اس کو پلا پھر وہ وہ وہاں سے بھائی کی آواز آئی تینوں صحابی شہید ہو گئے اور پانی ایک دوسرے کو پلانے کا کر دیا میرے پیاروں ہمارے اندر انبیاء والی صفات ہیں لیکن میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں جب تک ہم مسجد کی اس میند سے نہیں گزریں گے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں ہمارے اندر وہ صفات نہیں آسکتی ان صفات کو لانے کیلئے کہتے ہیں اپنے گھر میں ہماری بہنیں مسجد بنائے اور ہم روزانہ مسجد کو وقت دیں مسجد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چار آمال ہوتے تھے ہمارے کرکٹ گراؤن میں تین آمال ہوتے تھے فیلڈنگ پریکٹس نہیں چار آمال فیلڈنگ پریکٹس بولنگ پریکٹس بیٹنگ پریکٹس اور فٹنس پریکٹس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کیا ہوتا تھا ایک ایمان کا حلقہ لگتا تھا ایمان بنانے کی پریکٹس آپ مجھے قسم کھا کے بتاؤ جھوٹ نہ بولنا آپ دونوں لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہو بتاؤ مجھے کہ اس سال آپ نے فرشتوں کے کتنا تذکرہ کیا کس نے کیا مجھے قرآن سے ایک فرشتوں کا واقعہ سنا کے بتائیں بتاؤ بھی کس نے کیا ہم ایمان کس پر لے آمن تو باللہ سارا دن مخلوق کی بات اس سے حکومت سے یہ ہوتا ہے فلاں سے یہ ہوتا ہے آمن تو باللہ ہم اللہ سے انہیں کوئی بولتے نہیں ایمان کہاں سے بنے گا ایک تین بچے سے شرارتی ان کا دل کہا کہ ہم کوئی تکہ شکہ کھائیں ان کو بددو بنائیں گے بڑا زبددر بکرہ ہے اچھا کیسے تو بڑے بچے نے کہا میں بتاتا ہوں تو بڑا بچہ کیا مشراہ کر کے انکل کے پاس انکل بکرہ بہار لے کے نکلے تو کہا انکل کہاں جا رہے ہیں سلام کیا کہا بیٹا یہ بکرہ چالانے جا رہا انکل یہ تو کتہ ہے انکل کتہ تو تیرا باپ تو کتہ تو یہ نظر آرہے تو بکرہ ہے تو کتہ بکرہ کتہ بکرہ چلتا رہا خیر وہ چلا گیا بچہ پڑا انہوں نے برا بلا بلا اگلا بچہ ہے انکل اسلام علیکم خیریت سے ہیں کہاں بیٹا خاریت سے ہوں کہاں جا رہے کہاں بکرہ چلانے انکل یہ تو کتہ ہے بھر کتہ تو ہوگا تیرا فلا کتہ بکرہ کتہ بکرہ وہ چلتی رہے تقرار کتہ بکرہ وہ تیسا بچہ ہے کہاں انکل اسلام علیکم آپ پریشان لگ رہے ہیں کہاں بیٹا یہ دو باگل کے بچے آئیں میرے بکرہ کتہ کہہ رہے انکل یہ کتہ ہی تو ہے انہوں مارا ہوں گے کتہ یہ بکرہ ہی دی جب بار بار میں کسی آپ میں سے کسی کو کہوں نہ یار تم پیلے لگ رہے ہو تم پیلے تم پیلے پانچ منٹوں میں دستہ ہوگا آپ چھٹی داری شیشہ دی یار پیلا تو کہیں نہیں ہوگی سعید بھائی پیلا کہہ رہا ہے یہ میرے پیارو اللہ بڑے ہیں اللہ سے ہوتا ہے اللہ ہی کرتے ہیں یہ ساری کائنات کرنے میں اللہ کی محتاج ہے عزت عبراہیم علیہ السلام بچے پہ چھوڑی چلا رہے ہیں اللہ نہیں کٹ رہے کہ عبراہیم جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی چھوڑی نہیں کٹ سکتی نمودی بلدرعیم S.A.M. کو جلا رہا ہے اللہ بتا رہے ہیں کہ جب تک اللہ چاہے نہیں چاہیں گے ابراہیم S.A.M. کو آگ نہیں جلا سکتی میری پیارو جب تک ہم یہ روزانہ باتیں نہیں کریں گے آمن تو باللہ کہ ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے اللہ بغیر ماں باپ کے بچے پیدا کر سکتے ہیں آدم S.A.M. بغیر بچے کے عیسی A.A.M. کو پیدا کر سکتے ہیں بغیر ماں کے اما حبہ کو پیدا کر سکتے ہیں پہاڑی سے حاملہ اوٹنی نکال سکتے ہیں اللہ کو اوٹ اوٹنی کی ضرورت نہیں ہے بغیر موسم کے حضرت مریم کو پھل کھلا سکتے ہیں مچھتی کے پیٹ میں یونی صلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس دن زندہ رکھ سکتے ہیں اے میرے دوستوں اے میری بہنوں بھائیوں ہم کو یہ روزانہ سننا بولنا پڑے گا یہ جو دیکھو جسم جو ہے نا دیکھو جسم یہ آج اللہ کی اطاعت پہ کیوں نہیں آرہا حالانکہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں یہ اسلام فطری دین ہے یہ تمہاری جسم اس فطرت پہ بنا ہے آنکھ جیسی لڑکی دیکھے نظر نیچی ہو جائے یہ فطرت ہے آنکھ کا نامہم لڑکیوں کو دیکھنا فطرت کے خلاف ہے اس لئے تو دل بیچین ہوتا ہے حرم میں گئے حرم میں غلط پارکنگ کر دی اور حرم کی نماز پڑی شیخ صدیس کے پیچھے ایک مخلوق کا حکم توڑا اب نماز میں بیچین ہے یار گاڑی غلط پارکنگ کر دی ایک مخلوق کے حکم توڑنے سے حرم کی نماز میں دل بیچین ہے میرے پیارو خالق کا تم رحکم توڑ کے ہم چین آجائے گا میں خالق کہہ رہے ہیں اے لڑکیوں نظریں نیچی رکھو مردوں کو ماں دیکھو قرآن ہے یہ سورہ نور اٹھائیں اے مومن مردوں نظریں نیچی کرو لڑکیوں کی طرف نہ دیکھنا اور یہ میں آپ کو کنفرم بات بتا رہا ہوں میری بات یہاں سے جائے گی یہاں سے نکل جائے گی وہ لڑکے لڑکیاں جو نامحرم کو دیکھتے ہیں ان کو ہدایت ساری دنیا کے ولی مل جائیں ہدایت کو دیسے یہ سب سے بڑی بیماری اس طرح معاشرے کی میرے اندر بھی تھی میں نے ان کو بند کیا چار مہینے تو میں آپ کو بتاؤں اللہ نے کیا دکھایا میں شگر کے انجیکشن لگواتا رہا دنیا میں لیکن رسگلے گلاب جامن نہیں چھوڑے میرا علاج کوئی ڈاکٹر کر سکتا ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ سب سے بڑی برائی موسیٰ علیہ السلام شعب علیہ السلام کی بیٹیوں کا پانی نکال رہے ہیں وہ دو یا تین بیٹیاں کتنی تھی دو تھی تین بیٹیاں تھی ان کا پانی نکال رہے ہیں تو بیٹیاں کہنے تھی چلو اببہ کے پاس ہماری مدد کی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اللہ سے کلام کرتے ہیں کیا ایمان ہوگا میرا آپ کا کیا ایمان ذرہ بھی نہیں ان کے سامنے وہ کہہ رہے ہیں تینوں لڑکیوں سے تم میرے پیچھے چلو تم آگے چلو گی اور ہوا اڑے گی اور تمہاری کمیزیں تمہارے کپڑے ہلیں گے میری نظر نہ پڑ جا تم پیچھے چل کے رستہ بتاؤ نبی اپنی نظروں کی حفاظت کر رہا ہمیں ضرورت نہیں ہے نبی اپنی بیویوں سے کہہ رہا ہے اے میری بیویوں سامنے وہ عبداللہ بن مغدوم آ رہے ہیں کہا یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے کہا تم دونوں نابینا تھوڑے چلو اندر چلے جاؤ نبی اپنی بیویوں کو منع کر رہے ہیں اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں اے نبی کی بیویوں اے نبی کی بیویوں جب صحابہ تمہارے سامنے آئے ان کے سامنے موٹی آواز میں بلنا موٹی آج ہماری لڑکیاں کیسے بولتی ہیں پتلی آواز میں ہیلو ایک ہیلو کر کے آدمی کی تھوپڑی گھماتے تھے میرے پیاروں کیا نظام شہر آ گیا تو سخت آواز میں بات ہے میں اکثر اپنے جو اپنے محرم عورتوں کو فون کرتا ہوں نا جو میری محرم وہ اسے کہتا ہوں بھئی نامحرم مرد بول رہا ہوں ذرا میٹھی آواز میں بات کر رہے نا آج کیا ہے میرے پیاروں یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے لیکن میرے پیاروں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایمانی وولٹیج بہت چاہیے یہ ہے نا یہ لائٹ اور پنک یو پی ایس سے بھی چل جاتا ہے ایسی کے لیے جنریٹر کی بجلی چاہیے ان نظروں کی حفاظت کے لیے ایمان چاہیے جنریٹر والا وہ تو اندر آ نہیں جا وہ ٹرپ کر جاتا ہے بار بار ٹرپ ٹرپ